بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز عید کا طریقہ نماز عید میں چھ زائد تکبیرات ہوتی ہیں جس کی بنا پر ہم ان تکبیرات کے موقع پر ہم سے بھول ہو جاتی ہے کہ کہاں پر ہاتھ باندھے اور کہاں پر ہاتھ چھوڑ دیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اقراج سے پہلے تین زائد تکبیریں ہوتی ہیں اور ایک جو تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے تو سب سے پہلے ہم نیت کر لیں کہ دو رکعت واجیب نماز عید الازہا یا عید الفطر کی چھ زائد تکبیرات کے ساتھ واسطے اللہ کے رخ میرا کعب شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہم بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے اس کے بعد ہم سب کو سنا پڑنا ہے سنا کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورہ یعنی زمی سورہ کریں گے رکو ہوں گا سجدہ ہوں گا اس کے بعد دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے دوسرے رکعت میں امام صاحب سیدھا سیروی فاتحہ زمی سورہ کریں گے اور زمی سورہ کے بعد رکو میں جانے سے پہلے پھر تین زائد تقبیریں ہوں گی اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے ہمیں بھی دونوں ہاتھ کانتوں کے اٹھانا ہے اور چھوڑنا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ یہ زائد تقبیریں چوتھی تقبیر جو ہوں گی وہ رکو کی تصویح ہوں گی اس طریقے سے ہم نمازِ عید ادا کریں جزاک اللہ